سابق سی سی پی او عمر شیخ کی مشکلات میں اضافہ لہور پولیس کا عمر شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں موجود درخواستوں پر قانونی کا روائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمر شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں تین درخواستیں دی گئی تھیں آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت اہم تفصیلات کے حوالے سے سابق سی سی پی او عمر شیخ کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ محمد سرفراز سرفراز اب بتائے گا اس پیسلے کے حوالے سے نیو یوک پولیس بنانے کے دعویدہ سابق سی سی پی لاہور عمر شیخ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے عمر شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں موجود درخواستوں پر قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سابق سی سی پی او عمر شیخ کے خلاف پہلی درخواست سابق ایسے چھو گجھرپورا رازہ جعفری نے سیول لائن تھانے میں دی تھی دوسری درخواست دی ایس پی مغلپورہ کے ریڈر زویم عباس کی جانے سے مغلپورہ تھانے میں دی گئی تھی تیسی درخواست رائی ونڈ کی حتون کو گالی دینے پر تھانہ ویمن ریس کورس میں جمع کروای گئی ہے عمر شیخ کے خلاف سی سی تینوں درخواستیں جو ہیں اس پر کاروائی کے لیے جو ہے وہ آئی جی پیشاب اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں ترجمان پولیس کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سی سی پیو کے خلاف اپلیکیشنز آئی ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کو دیکھا جا رہا ہے جی اچھا سر فراج اس طرح سے پھنے بتایا کہ تین درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا دی گئی ہیں کاروائی کب تک مکمل ہو جائے گی تمام تر تفتیش اور کیا کاروائی ہو سکتی ہے سی سی پیو عمر شیخ کے خلاف جی بالکل اگر قانون کی بات کی جائے تو قانون کے مطابق اگر ان تمام تر اپلیکیشنز کو آئی جی پنجاب کا سپیشل بورڈ یا کوئی سپیشل آفیسٹ جس کو مقرر کیا جاتا ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے اگر کاروائی آئی ٹھیک ہے سابق سی سی پیو عمر شیخ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور لہور پولیس کا عمر شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں موجود درخواستوں پر قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد سرفراز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے